اسلام علیکم جی اس وقت رات کے دس بچ کر پچپن منٹ ہو چکے ہیں ابھی ابھی میں نے ٹویٹر اپن کیا تو پاکستان میں ابھی الیکشن ہوئے تو اس کے بعد کی صورت آل جاننے کے لیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں تو ابھی ٹویٹر اپن کیا تو کچھ ایسی خبریں کچھ ایسی ٹویٹ سامنے آئیں جن کو دیکھ کرنا محسوس ہوا یار وقت کتنا ظالم ہے آپ یا انسان کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے انداموں کی حقیقت یا اس کے انداموں کا ریزلٹ جو ہے نا اکستام کہاں پھی ہوگا خبر یہ کہ جہانگی ترین ساتھ جو کہہ ستاکام پاکستان پارٹی کے بانی ہے انہوں نے نہ صرف پارٹی کی عادت بلکہ پولیٹکس سے کنارہ کا شکتہ کر لی بہت بڑی خبر ہے اس طرح کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف پارٹی بلکہ الیکشن نہ صرف پارٹی بلکہ پولیٹکس سے تنارہ کا شکتہ کر لی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی عمران صاحب کیا ہیں عمران صاحب کو لانے والے ان کو پی ایم بنانے والے ہم سرور ان کا بہت بڑا کردار تھا ان کے جہاز ہوٹے تھے تو جس نے الیک ٹیبلز کا ٹھیکی ہے تو یہ ریالٹی ہے لیکن اس کے بعد جب راہیں جدا ہوئیں تو بہت سے الزامات لگائے گی یہ کہیا گیا وہ کیا گیا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بھئی آپ کا ضرور اس میں ہا تھا لیکن جو کچھ بھی تھا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تھا اور وہ کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران صاحب کوئی شروعانی کا بٹن نہیں دیں گی عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں خمبوں کو اگر ٹکٹ دوں گا نا تو وہ بھی جیت جائیں گے اور اس طرح یہی ہوا کہ اگر وہ خمبوں کو کھڑا کرتے تو دیفنیٹلی وہ بھی جیت جاتے کیونکہ جہاں پہ قدو بینگن کریلی جیتی ہیں تو دیفنیٹلی خمبہ بھی جیت جاتا ہے تو جہنگی ترین صاحب نے نہ صرف پارٹی کی قیادت بلکہ پولٹیکس سے ہی ریزائن کر دیا اور ابھی پاکستان میں کیا صورتحالے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ آگئے ہیں اور نواز شریف صاحب جنہوں نے الیکشن میں شکست کے بعد اپنی وکٹری سپیچ دی تھی ایز ای پرائم نیسٹر ایز ای فیچر پرائم نیسٹر آپ پاکستان وہ بھی کافی اتر بیک فٹ پہ چلے گئے کیونکہ پیپل پارٹی ان کے ساتھ کسی طرح مفاہمت پہ نہیں آ رہی پیپل پارٹی کی اپنی مفاہدات ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ وہ تمام وہ اہم وزارتیں حاصل کریں جو وہ چاہتے ہیں لیکن انشاءت سننے میں یہ بھی آئیکنگی ایک شرط یہ ہے کہ وہ ڈیل تب کریں گے جب پرائم نیسٹر شباز شریف ہوں گے نہ کہ نہ کہ نواز شریف دوسری چیز یہ کہ الیکشن میں بہت سے حسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں جہاں پہ الیکشن جیتنے کے لیے لوگ دھاندلی کر رہے ہیں جیسا کہ خواج آصف اور آن چادری جیسے لوگ ہیں تو وہیں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا یوں کہنے جنہیں جتوائیا گیا لیکن اس کے بعد ان کی ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی اس پیک میں دیوئی سیٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا بھی نہیں ہم نہیں جیتے بلکہ ہمیں جتوائیا گیا تو یہ ظرف کے بات ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ جن کو جتوائیا گیا وہ اپنی جیت کو آن نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے ہمیں اتنے ووڑنے پڑے ہمارا جو مقابل میند والت ہے اس سے زیادہ ووڑ پڑے اس کا جو مینڈٹ ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے تو یہ ایک بہت چیز ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی طریقہ پہلا الیکشن جیس میں جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں جیتے کوئی اور جیتے دوسری خبر یہ ہے کہ جمعیت جماعت اسلامی کے امیر سراجلہ صاحب نے پارٹی کی عادت سے ریزائن کر دیا انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے ریزائنسلی کیا کہ انہوں نے شاید کمپین اس طرح سے نہیں کی کہ اپنی پارٹی کو مینڈٹ دلوا پاتے ہیں لیکن یہ الگ بات ہے جو وہ جاننے کے باوجود نہیں زمان پلا سکتے کہ ان کی پارٹی کا جو مینڈٹ تھا کراچی میں وہ انہوں نے ہارا نہیں ہے انہیں ملاتا لیکن وہ اٹھا کے کسی اور کی چولی میں ڈال دیا گیا جو کہ سب جانتے ہیں ایمکیم میں اور ایمکیم نے اس طرح حرام کن پر پر سترہ یا پھارے سیٹیں اصل کی ہیں نیشنل سمبلی کی پھر سے بھی کراچی پتہ کھروک کے حوالے کیا جا رہا ہے باقی اللہ تعالی بہتر کرے گا پاکستان کے حالات پر امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا آنے والے دن آج والے دن سے بہتر ہوں اور اللہ تعالی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی پاکستان کو ایسا اکمران نصیب فرمات جو اس قوم کے لیے اس ملک کے عزیز کے لیے فائدہ بند ہو ہمیں عمران خان نواز شریف بلال بٹو کوئی بھی نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو پاکستان کے لیے بہتر بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی آ جاتی ہے اگر اس نے یہ الیکشن کے وجہ سیلیکشن ہی کرنی تھی تو بہتر تھا کہ اتنے قوم کے پیسے جائے نہ کرتے یہ کسی حرفائی کام میں لے آتے کچھ بھی بنا لیتے لیکن کامیس کامیس کامیل ایکشن پر اس طرح کی فضول کرچی تو نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان کامیل ایکشن بھی فضول کرچی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو بس دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کا حمیل نہ سکتے پاکستان زندہ بار